جمعہ کا جو دن ہے میراکہ علیہ السلام نے اس دن کو کیا قرار دیا عید کا دن قرار دیا اب جمعہ کے دن جو ہے عضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے یہ جنم دن ہے عضرت آدم علیہ السلام کا اور ولادت با ایمانہ ہے کہ آپ کے خمیر میں رب جلیل نے روح کو پھونکا ہے کیونکہ آپ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں عضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے رب جلیل نے پتلا تیار کیا اور قرآن کہتا ہے وَنَفَقْتُ فِيهِ مِرْرُوحِ رب نے اپنے روح جو ہے عضرت آدم علیہ السلام میں پھونک دی جب روح کو دالا آدم علیہ السلام میں حیات آگئی اور وہ دن کونسا تھا جمعہ کا دن تھا اچھا اب جمعہ کا دن عضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے اور میرے آقا نے جمعہ کے دن کو کیا قرار دیا عید کا دن قرار دیا اب ذرا یہ دیکھیں دوسری حدیث بھی پیش کر دیتا ہوں دوسری حدیث میں ہے میرے آقا نے وعدے کیا کہ جمعہ کے دن عضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہوا میلاد ڈے بھی ہے اور وصال ڈے بھی ہے وہ جمعہ کا دن ہے اب مجھے بتائیں آدم علیہ السلام کا وصال تو کافی عرصہ پہلے ہو گیا لیکن پھر بھی جو سوال آپ ہم سے کرتے ہو کیا وہ سوال نبی کی بارگاہ میں کرنے کی جرت ہے اور تمہارے اندر جرت ہو بھی جائے اسے کہ بے عدبوں میں ہو سکتی ہے با عدبوں میں نہیں ہو سکتی ہم عدب والے ہیں اور نبی نے جب یہ کہا کہ جمعہ کا دن عید کا ہے تو کیا دربارے رسالت میں سوال نہیں ہوگا کہ جہاں یہ میلاد آدم کا دن ہے تو وہاں وفات آدم کا بھی دن ہے تو پھر تو سوگ منانا چاہیے لیکن یاد اکھے گا وہاں کوئی سوال ہر گد نہیں کر سکتا بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے جمعہ کے دن کو عید کا دن قرار دے کر اس بات کو واضح کر دیا اگرچہ عدرت سیدنا آدم علیہ السلام کا وصال جمعہ کے دن ہے لیکن سوگ نہیں منایا جائے گا آدم علیہ السلام کے ولادت کا دن ہے اس لئے ہم عید منا رہا ہے یہاں سے بات واضح ہو گئی بل فرد ان کی بات مان لی جائے بارہ رب الاول یوم میلاد بھی ہے بارہ رب الاول یوم وصال بھی ہے اگر ان کی بات مان بھی لی جائے تو پھر اس کے بعد بھی یہ مسئلہ واضح ہو جاتا ہے ہم یوم وصال نہیں بنائیں گے ہم یوم ولادت بنائیں گے اس لئے کہ سوگ کا تصور اسلام کے اندر تین دن ہے اور اس بات کو